تو دو ہفتے کے اندر اندر نو ریکنیشن سینکشن یہ وہ پاکستان کو دھمکی ہے دیکھ رہے ہیں ہم تم کیا کروگے اور وہ آرٹیکل پر آرٹیکل نکل رہا ہے کہ پاکستان is not افغانستان is not the problem پاکستان is the problem خدا کے لیے look at their game لیکن انالی صاحب اس بات کی کیا گیرنٹی ہے لیکن انالی صاحب اس بات کی پھر بھی کیا گیرنٹی ہوگی کہ وہاں پر دہشتگر تنظیمیں نہ پنپ سکیں دوبارہ سے ٹی ٹی پی کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے ان کے بھی لوگ رہا کر دیا انہوں نے تو پاکستان کے لیے اس طرح سے نہ کوئی مسئلہ بن جائے جہیں دوستو امریکہ اور تالیبان کا اتکانستان میں گیم سامنے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا بکھلا سی گئی ہے اب ان پاکستانیوں کو ڈر ہے کہ کہیں تالیبان امریکہ ایک قارن پاکستان کے لیے خطرناک ساویت نہ ہو جائے کمالے آپ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے ہم پنپنے نہیں دھونے دیں گے اور اگر پنپنے دیں گے کس کو پنپنے دیں گے ٹی ٹی پی ہمارے خلاف ہے نا تو پھر ہمیں لڑنا پڑے گا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اگر یہ ان کو سیف ہیون دیں گے تو ہمیں پھر لڑنا پڑے گا کیا نئی بات کیا ہوگی جیسے ہندوستان کو انہوں نے گھنی نے دیا تھا جیسے وہ بلوچس وہ تو ہندوستان کو اتنا نقصان ہوا ہے وہ ان کے پورے نیسٹ آف سپائز ہر کانسلیٹ چار پانچ کانسلیٹ میں جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا ایسے ہی سارے معاملے میں لوزر تو صحیح ایسے اندیا ہو چھیک ہے الائل صاحب بلکل چند منٹ رہے گے میں امران صاحب کا بھی گرہ پوائنٹ دوستو اب آگے دیکھئے کیسے پاکستان کے اندر بھی اب تالیبان کو لے کر سوال کھڑی ہونے لگے ہیں اور اس کے ساتھ کے ساتھ ساتھ بڑے سوالات سامنے کھڑے ہیں کہ کون کیسے تالیبان کو تسلیم کرے گا کیا تالیبان ایک بدلے ہوئے تالیبان ہے کیا وہ موڈرنائز ہو چکے ہیں یا پھر وہ پہلے جیسے ہی تالیبان ہوں گے اسی طرح کے سخت گیر موکتف کے ساتھ وہ حکومت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھی کہ پاکستان کے لیے اب بیسٹ سیٹویشن کیا ہوگی کیسے پاکستان کو چلنا ہوگا کیا حکمت عملی کرانی چاہیے اس کے حوالے سے گفتگو پہلے اور یا مقبول جان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے ویسے میں یہ سوال آپ سے ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تھیری بڑی سرکیلیٹ کر رہی ہے اور یا مقبول جان صاحب کہ جس طریقے سے آسانی سے اور سہولت کے ساتھ بغیر کسی لڑائی کے تالیبان آ گئے کابل میں اور آ کے انہوں نے جس طرح سے سمال لی ساری کمان تو یہ تھیری بڑی اب سرکیلیٹ کر رہی ہے کہ شاید یہ تو امریکہ کیمہ پر ہوا ہے سب کچھ اور امریکہ ہی تالیبان کو لانے والا ہے سیٹلمنٹ ہی شاید ایسی تھی یہ تالیبان کیسے آ گئے اتنی آسان فتح کیسے ہو گئی لیکن اب دھیرے تھیرے اکستانی میڈیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپکانستان میں امریکہ کا کیم تالیبان کو لے کر کیا ہے جو تالیبان کے ترجمان ہیں زبیلہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بہت سے اعلانات کیے ہیں وعدے بھی بہت کی اور دعوے بھی بہت کیے ہیں ان وعد و دعووں کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے ان پر عمل ہو گیا یا نہیں یہ پوائنٹ بھی ڈسکس کریں گے لیکن یہ پاکستانی میڈیا ایک دم صحیح ریپورٹنگ کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھی آگے کیا ہوتا ہے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے آئندہ کی حکمت عملی واضح کی ہے اس کے ساتھ سیاسی صورتحال ابھی تک غیر واضح ہے حکومت سازی کا عمل ابھی تک نہیں ہوا اس سے بڑی خبر ہمارے تک سامنے نہیں آئی یہی نہیں ابھی اور سنیے اور اب میڈیا اس سے متعلق رپورٹ کر رہا ہے کہ اکتیس اگس یعنی کہ امریکی انخلاع سے پہلے حکومت سازی کا ارادہ نہیں ہے اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ امراللہ صالح اور احمد مسعود نے مضاحمت کا اعلان کر دیا ہے پند شیر میں طالبان کے خلاف ایک مضاحمتی تحریک جڑ پکڑ رہی ہے اکتیس اگس یعنی امریکی انخلاع میں ابھی دس روز باقی ہیں آیا صاحب دس روز میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کیوں ابھی تک طالبان حکومت سازی کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہمیں کیا وجہ ہے تاخیر کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے آپ نے تو جو سکرپٹ پڑ دی ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتن افراد تفری جو ہے وہاں پہ اٹھنے لگی ہے اور افغانستان اس میں گرنے جا رہا ہے میرے خیال ہے کہ ایسی سکرپٹس کی یہاں پہ پاکستان میں زورت نہیں ہے